مووی کی سٹارٹ میں ہمیں کچھ سٹوڈنٹس دکھائے جاتے ہیں جو کہ اپنی ٹرپ کے لیے چرچ کیمپ پر جا رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ وہاں پر کیمپ کا ڈاریکٹر بھی جا رہا تھا پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک ڈاکٹر جس کا نام ہوتا ہے ڈاکٹر پیٹر ڈاکٹر پیٹر ایک جنرل سٹور پر جا رہے ہوتے ہیں ابھی وہ پرچیزنگ کے لیے اس سٹور میں جا ہی رہی ہوتے ہیں کہ تب ہی ان کے پاس سے ان سٹورنٹس کی بس گزرتی ہے ڈاکٹر پیٹر اس بس کی پیچر بنا لیتا ہے بعد میں وہ سٹور کے اندر جا کر سٹور کیپر کو وہ پیک دکھاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ بس کہاں پر جا رہی ہے سٹور کیپر کہتا ہے کہ سکولز تو کلوزڈ ہیں تو یہ لوگ جرچ کیمپ پر جا رہے ہوں گے یہ سن کر ڈاکٹر کی فیز امپریشن بدل جاتے ہیں اس کے جہرے پر پریشانی چھا جاتی ہے دوسری طرف سٹورنٹس کا وہ گروپ کیمپ تک پہنچ گیا تھا ان لوگوں کو ویلتوم کرنے کیلئے وہاں پر ایک اور ڈاکٹر اور ایک شیف ہوتے ہیں وہ لوگ وہاں پر اصل میں ایک فیسٹیول کیلئے آئے ہوتے ہیں کل سے وہ فیسٹیول سٹارٹ ہو جائے گا ان سٹورنٹس کو الگ الگ کر کے ٹیمز میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے اور انہیں بعد میں کام پر لگا دیا جاتا ہے ٹرائیور آگے جا کر دو لڑکیوں کو بس میں بٹھا لیتا ہے وہ ایک کافی ویران جگہ پر بس کو پار کرتا ہے تب ہی وہاں پر آ جاتا ہے لمبرجیک مین جس نے کارٹ میں کافی بڑے بڑے پینکیکس رکھی ہوئے تھے اس کے پاس ایک ہیچٹ بھی ہوتی ہے اور وہ بس کے اندر چلا جاتا ہے ہیچٹ سے وہ دونوں لڑکیوں کی گردن اڑا دیتا ہے اس ٹرائیور کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی لمبرجیک ایک روڈ کو اس کے سر کے آر پار کر دیتا ہے بعد میں اسے بس کے چھت کے ساتھ لگا دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لمبرجیک کافی بڑا خطرنا کسی شیطان سے کم نہیں لگ رہا تھا تینوں ڈرڈ بوڈیز کے بلڈ کو وہ اپنے پینکیکس پر لگا لیتا ہے پھر ہمیں ایک لڑکی فیت دکھائی جاتی ہے جو کہ اپنی فرینڈ کے ساتھ کام پر لگی ہوئی تھی دونوں لڑکیوں کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ کوئی انہیں چھپ کر دیکھ رہا ہے چیک کرنے کے لیے فیت آگے بڑھتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر تو ان کا کلاس فیلو ہے جو چھپ کر فیت کو دیکھ رہا ہوتا ہے فیت اس لڑکے کو ڈرا کر وہاں سے بھگا دیتی ہے دو لڑکوں کو صفائی کرنے کا کام ملا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے کام سے خوش نہیں تھے لیکن وہ اپنا کام کرنے پر مجبور تھے اور کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ان پر نظر رکھنے کے لیے ایک لڑکا وہاں پر تھا دونوں لڑکوں کو ایک آئیڈیا آتا ہے وہ اس لڑکے کو ایک سموک دیتے ہیں جو ان پر نظر رکھ رہا تھا تھوڑی دیر بعد اس لڑکے کو سموک کا نشہ ہو جاتا ہے اور وہاں پڑے وہ دو سٹیچوس کو وہ لڑکے ہی سمجھ رہا تھا جبکہ وہ لڑکے تو بھاگ چکے تھے اور اپنی فرنڈز کے پاس جانے کا سوچ رہے تھے اس لڑکے کو اتنا زیادہ نشہ ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے آس پاس کی کوئی ہوش نہیں ہوتی کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے تب ہی وہاں پر لمبر جیک میں آنا جاتا ہے اس لڑکے کو لمبر جیک میں ہی کوئی لڑکی دکھائی دے رہی تھی وہ لمبر جیک کے پاس جاتا ہے اور اس کی بالوں کو سونگنے لگتا ہے عجیب طریقے سے لیکن لمبر جیک کو اس کی حرکت پسند نہیں آتی یہاں پر ہمیں فرس ٹائم لمبر جیک کا فیس دکھایا جاتا ہے جو کہ کافی عجیب تھا اور اس کی آئیز بھی بالکل رڈ تھیں لمبر جیک اس لڑکے کو ایک ہاتھ سے ہی ہوا میں لٹکا دیتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے اس کا سر ہی دھڑ سے علک کر دیتا ہے اور اس لڑکے کا خون بھی وہ اپنے پینکیکس پر پھینکتا ہے دوسری طرف ڈاکٹر اس ایریا کی ہیڈ پولیس آفیسر لوان کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر لوان کو بتاتا ہے کہ بہت بڑا خطرہ آنے والا ہے وہ لوان کو کہتا ہے کہ اس پورے ٹاؤن کو کھالی کروا دیا جائے کیونکہ کبھی نہ کبھی یہاں رہنے والوں کو موت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ موت ان کے آس پاس ہی بھٹک رہی تھی اس کی باتیں سمجھ کر لوان سوچتی ہے کہ شاید وہ منٹلی ڈیسیبل ہے اسی لیے ایسا کہہ رہا ہے وہ اپنے اسسٹنٹ کو کہتی ہے کہ اسے یہاں سے باہر نکال دو ڈاکٹر لوان کو کچھ پرانے نیوز پیپر دکھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہر تیس سال بعد اس ایریا میں میسیگر شروع ہو جاتا ہے اگر وہ اس میسیگر کو سٹاپ کرنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس ایریا کو خالی کروا دے لیکن لوان اس کی ابھی بھی کسی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی اور وہ ڈاکٹر پیٹر کو وہاں سے باہر نکال دیتی ہے جب پولیس سے بھی کوئی ہیلپ نہیں ملتی تو ڈاکٹر اس کیمپ کی طرف چلا جاتا ہے پھر وہ لڑکا جو چھپ کر فیت کو دیکھ رہا تھا اب وہ کسی اور لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا تب ہی لمبر جیک ایک ٹری کار دیتا ہے اور وہ آ کر سیدھا اس لڑکے کے اوپر گرتا ہے اس لڑکے کا بلڈ بھی اس کی پینکیکس پر لگ جاتا ہے دوسرے طرف وہ دونوں لڑکے جو صفائی کرنے کی کام سے بھاگے تھے وہ اپنی فرنڈز کے پاس آ رہی ہوتے ہیں راستے میں یہ ان دونوں لڑکوں کو فیت ملتی ہے فیت کھانا کھانے جا رہی ہوتی ہے اور ایک فرنڈ اس کی پیچھے چلا جاتا ہے جبکہ دوسرا لڑکا اپنی باقی دونوں فیمل فرنڈز کے پاس جا رہا ہوتا ہے لمبر جیک ایک اور لڑکے کو مار ڈالتا ہے جو کی اسی گروپ کا تھا مارنے کے بعد وہ اس لڑکے کے سر کو اس کی فرنڈ کی آگے پھینک دیتا ہے وہ لڑکی بہت زیادہ ڈر جاتی ہے لیکن لمبر جیک کو اسے بھاگنے کا کوئی موقع نہیں دیتا وہ اس لڑکی کو الٹے سیدھے طریقے سے توڑ مڑوڑنے لگتا ہے اس لڑکی کی باڈی کو وہ ٹیبل جیسے شیپ دے دیتا ہے اس کی اوپر وہ اپنا پینکیک رکھتا ہے اور اسے کھانے لگتا ہے لیکن لمبر جیک کو یہ سٹائل پسند نہیں آتا اس لئے وہ اس لڑکی کو اٹھا کر ایک ٹری پردے مارتا ہے جس سے وہ لڑکی بھی ماری جاتی ہے جبکہ لوان ان نیوز پیپر اور ڈاکٹر کی باتوں کو سن کر پریشان ہو رہی تھی پھر وہ ڈیپیوٹی کو ٹاؤن کے پولیس آفیسر کے پاس بھیج دیتی ہے ڈیپیوٹی کے جانے کے بعد لوان کو باہر کسی کی آہٹ سنائی دیتی ہے وہ اپنی گن لے کر باہر چیک کرنے کے لیے جاتی ہے لیکن باہر اسے کوئی بھی نہیں ملتا جیسے ہی وہ واپس اندر جانے لگتی ہے اس کے سامنے آ جاتا ہے لمبر جیک جو لوان کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے لوان اپنی پوری گن لمبر جیک پر کھالی کر دیتی ہے جس سے لمبر جیک نیچے ایر جاتا ہے اور ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے وہ مر چکا ہو لیکن لوان یہاں پر کسی قسم کا رسک نہیں لیتی وہ ایک اور گن سے اس پر فائرنگ کرتی ہے پھر وہ اندر چلی جاتی ہے اور پولیس آفیسر کو کال ملاتی ہے تب ہی لمبر جیک پھر سے اٹھ جاتا ہے وہ لوان کی طرف ایک کلھاڑی پھینکتا ہے اسے روکنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن اتنے سے لمبر جیک کا کچھ بھی ہونے والا نہیں تھا تب ہی لوان کو وہاں پر سیرپ مل جاتا ہے وہ سیرپ سے بھرا کپ لمبر جیک کے اوپر پھینک دیتی ہے جیسے ہی سیرپ لمبر جیک کے اوپر گرتا ہے وہ جل نہیں لگتا ہے لمبر جیک کو پین ہوتی ہے اور وہ چلاتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہاں سے بھاگ کر وہ کیمپ میں چلا جاتا ہے جہاں پر وہ فرینڈز پارٹی کر رہے ہوتے ہیں باقی فرینڈز تو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں لیکن ایک لڑکا لمبر جیک کے ہاتھ لگ جاتا ہے اور لمبر جیک اسے مار ڈالتا ہے دونوں لڑکیاں جنگل میں بھاگ رہی ہوتی ہیں کہ اچانک ایک لڑکی کا پاؤں کسی ٹرپ میں آ جاتا ہے جبکہ دوسری فرینڈ اس کی ہیلپ کرنے کی بجائے اسے بچانے کی بجائے وہاں سے بھاگ جاتی ہے لمبر جیک وہاں پر آ جاتا ہے اور اس لڑکی کو مار ڈالتا ہے جس کا پاؤں ٹرپ میں فس گیا تھا اسے مارنے کے بعد اس کا خون بھی وہ اپنی پینکیکس پر ڈال لیتا ہے یہاں پر ہم نارٹس کرتے ہیں کہ اس کی پینکیکس کم ہوتے جا رہے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیرپ کی طور پر خون اس پر ڈال رہا ہے اور ان پینکیکس کو کھا رہا ہے جو لڑکی بھاگ رہی ہوتی ہے لمبر جیک کو اسے زیادہ دور تک بھاگنی نہیں دیتا وہ اسے بھی پکڑ لیتا ہے وہ اپنے بڑے سی پینکیکس سے اس لڑکی کو اتنا مارتا ہے کہ اسے کرش کر دیتا ہے ڈاکٹر بھی کیم تک پہنچ چکا تھا اور وہ سب کو کہتا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں آپ لوگوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے لیکن کوئی بھی اس کے بعد پر بیلیف کرنے کو تیار ہی نہیں تھا تو وہاں لوگوں کو ایک سٹوری بتاتا ہے ایک دن ایک کمپنی کا آنر اپنے شکار پر جاتا ہے اچانک اسے کسی ٹیسٹی چیز کی خوشبو آتی ہے وہ اس خوشبو کو فالو کرتے ہوئے ایک گھر تک چلا جاتا ہے اس گھر میں ایک لمبر جیک رہتا تھا اس وقت لمبر جیک اپنے فیملی کے لیے پینکیکس بنا رہا ہوتا ہے لمبر جیک اس آدمی کو بھی پینکیکس کھلاتا ہے اس آدمی کو وہ پینکیکس بہت پسند آتے ہیں وہ سوچتا ہے کہ میں نے آج سے پہلے اتنے ٹیسٹی پینکیکس نہیں کھائے اسے ایک آئیڈیا آتا ہے اور ساتھ میں اسے لالچ آ جاتا ہے پیسوں کا وہ لمبر جیک کو کچھ پیسوں کی لالچ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ان پینکیکس کی ریسپی بتا دو لیکن لمبر جیک اس کے لیے صاف انکار کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میری فیملی ریسپی ہے تو میں اسے نہیں شیئر کر سکتا یہ سن کر اس آدمی کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ لمبر جیک کا فیس اس صرف میں ڈپو کر اسے مار ڈالتا ہے وہ گھر کی تلاشی لیتا ہے اور اسے ان پینکیکس کی ریسپی مل جاتی ہے وہ لالچی آدمی اس ریسپی کو یوز کر کے اپنے نام کی ایک کمپنی کھولتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ سکسیسفول بن جاتا ہے وہ پوری دھنا پاپولر ہو جاتا ہے اور رچ بھی بن جاتا ہے لیکن پھر تیس سال بعد لمبر جیک اپنی قبر سے نکل جاتا ہے وہ بھی ٹیو سٹے والے دن اور جو کوئی بھی اس کی راستے میں آ رہا تھا وہ اسے مارتا ہی جا رہا تھا اور بچپن میں ڈاکٹر پیٹر پر بھی اس نے اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ڈاکٹر پیٹر کسی طرح بچ گئے تھے ڈاکٹر کی یہ کہانی سن کر وہ اس کی بات اوپر بیلیف تو نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ وہ پاگل ہے وہ لوگ ڈاکٹر کو وہاں سے باہر نکالتے ہیں لیکن ڈاکٹر جاتے جاتے ایک بات کہہ کر جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر لمبر جیک نے اپنا کھانا یعنی بچے ہوئے پین کیکس ختم کر لی تو وہ بہت زیادہ پاورفل بن جائے گا وہ اتنا زیادہ پاورفل اور خطرناک بن جائے گا کہ جس کا تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے یہ کہتے ہی وہ ڈاکٹر وہاں سے چلا جاتا ہے وہ ڈاکٹر کار میں بیٹھ کر جا رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اسے راستے میں لوان مل جاتی ہے جو کہ کافی انجرد تھی لوان کی حالت اتنی خراب ہوتی ہے کہ وہ کچھ بھی بتانے کی قابل نہیں تھی اس کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر فوراں سمجھ جاتا ہے کہ یہ لمبر جیک نہیں کیا ہے اسی لئے وہ لوان کو کار میں بٹھا کر وہاں سے لے جاتا ہے لوان صرف ایک ہی ورڈ بار 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 بول رہی تھی وہ تھا صرف تب ہی ہمیں وہاں پر پولیس آفیسر دکھایا جاتا ہے وہ پولیس آفیسر دیکھتا ہے کہ وہاں پر کافی بڑے بڑے پینکیکس پڑے ہوئے ہیں اسی لئے وہ ان پینکیکس کو ٹیسٹ کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی لمبر جیک وہاں پر آ کر اسے بیمار ڈالتا ہے اور اس کے کھون سے پینکیکس کو اچھی طرح سے بھر دیتا ہے دوسری طرف کیمپ میں بھی سب لوگ پینکیکس ہکا رہے تھے لیکن وہ صرف یوز نہیں کر رہے تھے ان کا ڈریکٹر ایک پینکیک اٹھاتا ہے لیکن وہ پینکیک نہیں کچھ اور ہی تھا اور وہ چہرہ ان کے ہی کسی ایک فرینڈ کا تھا اسے دیکھ کر سب لوگ کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں اور ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے اتنے ہی دیر میں وہاں پر لمبر جیک مین بیا جاتا ہے اب ان لوگوں کو ڈاکٹر کی بات پر یقین آنے لگا تھا لمبر جیک ایک ہیچٹ اٹھا کر پھینکتا ہے جو سیدھا جا کر ان کی ایک فرینڈ کو لگتی ہے اور وہ مر جاتی ہے یہ سارے سیچویشن کو دیکھ کر ان سب کو اب اس ڈاکٹر کی بات پر پوری طرح ملف ہو چکا تھا وہ سب لوگ اپنے جان بچا کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہیں لیکن لمبر جیک انہیں ایک ایک کر کے پکڑ رہا تھا اور انہیں مارتا جا رہا تھا شیف اور باقے کچھ فرینڈز خود کو کچھن میں لگ کر لیتی ہیں وہ کسی اور کی ہیلپ کرنے کے لیے دروازہ کھول بھی نہیں رہے تھے کچھن کے باہر جتنے بھی لوگ تھے لمبر جیک سب کو ایک ایک کر کے مار ڈالتا ہے سب کو مار لینے کے بعد وہ کچھن کا دروازہ توڑنے لگتا ہے تب وہ سب لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور پیچھے کے راستے سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں فیتھ اور شیف وہاں سے بھاگتے ہیں اور ایک شیڈ میں آ کر چھک جاتے ہیں تب انہیں وہاں پر کسی کے چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے وہ دونوں ہتھیار اٹھا لیتے ہیں اور حملہ کرنے کے لیے پوری طرح دیار ہوتے ہیں اس بات پر وہ دونوں حیران رہ جاتے ہیں کہ آگر کوئی صرف سے کیسے مر سکتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ڈریکٹر بھی وہی پر چھپا ہوا ہے جو کہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن لمبر جیک اسے پکڑ لیتا ہے اور مار ڈالتا ہے وہ لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آخر وہ اتنی خطرنا گوست کو ایک پیکٹ سے کیسے مار سکتے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ فکر کرنے والی بات یہی تھی کہیں لمبر جیک اپنا کھانا وہ پینکیکس ختم نہ کر لے کیونکہ اگر اس نے وہ پینکیکس اپنا کھانا ختم کر لیا تو وہ تباہی مچا دے گا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ساری پینکیکس کھا چکا تھا اور بہت زیادہ پاورفل بن چکا تھا فیت وہاں سے ایک بہت بڑا کٹر اٹھاتی ہے اور لمبر جیک کو مارنے کے لیے آگے بڑھتی ہے تیک کیبن تک پہنچتے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے وہ شیف بھی پہنچ جاتا ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے وہ گھر بلکل خالی ہے لیکن تبھی ایک برنر اوپن ہوتا ہے اور اس کے اندر سے لمبر جیک پاہیر آ جاتا ہے اسے وہاں دیکھ کر وہ شیف فیت سے وہ کٹر لے لیتا ہے لیکن وہ اس کٹر کو سٹارٹ ہی نہیں کر پاتا لمبر جیک اسے وہ کٹر سنیچ کر کے پھینک دیتا ہے لمبر جیک ان دونوں کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ تبھی وہاں پر ڈیپیوٹی آ جاتا ہے لمبر جیک اسے مار ڈالتا ہے اسے مارنے کے بعد وہ فیت پر اٹیک کر کے اور فیت کی تو انگلی آنکار ڈالتا ہے تبھی وہاں پر ڈاکٹر پیٹر بھی آ جاتے ہیں اپنے شارٹ گن کے ساتھ وہ لمبر جیک پر فائرنگ کر کے اسے نیچے گرا دیتا ہے وہ دینوں سوچتے ہیں کہ شاید لمبر جیک مر چکا ہے اور وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں لیکن تبھی ایک بار پھر سے لمبر جیک اٹھ جاتا ہے لیکن اس بار ڈاکٹر گن کی بجائے سیرپ یوز کرنے کا سوچتا ہے اسی لئے وہ سیرپ پھینکنے کے لیے لمبر جیک کے پاس جاتا ہے لیکن ڈاکٹر نے پیکٹ کھولنے میں دیر کر دی تھی لمبر جیک ڈاکٹر کو مارتا ہے اور وہ پیچھے جا کر گرتا ہے اب فیت وہ گن اٹھاتی ہے اور لمبر جیک کو مارنے جاتی ہے اور لمبر جیک اسے مار کر کیبن میں پھینک دیتا ہے وہاں پر اسے شیف کا وہ سیرپ کا ڈرام مل جاتا ہے جو کہ گم ہو گیا تھا لمبر جیک ڈاکٹر اور شیف کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کے سامنے فیتھ آ جاتی ہے یہاں پر وہ ایک بڑا راز کھولتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے کیلر کی گرینڈ ڈاٹر ہوں یہ سن کر لمبر جیک ان دونوں کو تو چھوڑ دیتا ہے لیکن فیتھ کے پیچھے پڑ جاتا ہے جیسے ہی لمبر جیک فیتھ کے پاس آتا ہے وہ اپنے سیرپ والے ہاتھوں سے اسے پکڑ لیتی ہے اور تب تک اسے پکڑ کر رکھتی ہے جب تک کہ وہ مر نہیں جاتا لمبر جیک کو مارنے کے بعد وہ تینوں وہاں سے جانے لگتی ہیں تب بھی اچانک سے اس کیبن میں کوئی ہلچل محسوس ہوتی ہے کیبن بلاسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ لمبر جیک بھی بلاسٹ ہونے کی وجہ سے مارا جاتا ہے وہ لوگ لوان کو بھی اپنے ساتھ لے لیتی ہیں اینڈ لیفٹ لے کر وہاں سے جانے لگتی ہیں وہ سب خوش ہوتی ہے کہ انہوں نے لمبر جیک کو مار ڈالا ہے اور یہی پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تینکیو فر واشنگ